بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصر بازوں سے بھی بچ کریں آج ہم ناظرین ایک تو پروگرام کریں گے بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہے سیفور رحمان خان نیازی آج ان کا اسلام آباد کے اجساب عدالت میں کیس تھا اس دوران کیا کچھ ہوا جو ایسے لوگ جو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں انہوں نے سیفور رحمان خان نیازی کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ ہم آگے چل کے بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی ایک پہلے سے بڑی خبر دے رہے ہیں کہ اب جو عربی لوگ ہیں وہ بھی پاکستان میں کمپنیاں لانچ کرنا انہوں نے شروع کر دی ہیں اس حوالے سے ہماری ٹیم کام کر رہی ہے کہ وہ عربی شخص کون ہے جو یو اے ای سیٹل ہے اور اب پاکستان میں وہ بھی ایک کمپنی بنا کر پاکستانی عوام کو کہے گا کہ اب میرے پاس انویسمنٹ کریں ہو سکتا ہے اس عربی کا بھی تعلق کسی شہزاد خاندان سے ہو جس طرح ماضی میں البرکہ ہولڈنگز والوں نے ایک ڈراما کھیلا دا اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہم اب جس بھی کمیشن ایجنٹ نیٹ ورکر نیٹ ورکر بسیقلی کمیشن ایجنٹ ہوتا ہے اس کو میں کمیشن ایجنٹ کہتا ہوں اس کے اوپر جب ہم پروگرام کرتے ہیں تو کمپنی کے مالکان سکود پڑتے ہیں اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر ایک شخص اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ اس کمیشن ایجنٹ کو بچانے کے لیے کیوں کوشش کرے گا وہ اس کمیشن ایجنٹ کو بچانے کے لیے کیوں جو ہے وہ ایسے ایسے اقدامات کرے گا کہ یار کسی طریقے سے اس کمیشن ایجنٹ کا نام نہ لیے جائے خیر وہ میں آنے والے دنوں میں کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے ناظرین بات کرتے ہیں کہ بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے مالک سیف و رحمان خان نیازی جو کہ راجہ ریاض کے دو نمبر ملک ریاض ہیں جن کے متعلق یہ راجہ ریاض دعویٰ کرتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو پاکستان کی معاشیت کو تبدیل کر دے گا یہ وہ شخص ہے کہ اس کے پاس اتنا روپیہ ہے کہ یہ اتنے پیسے پاکستانی عوام سے اٹھائے گا کہ اس کے بعد لوگ اس کو بددوائیں دیتے رہیں گے راجہ ریاض کہتا تھا کہ سیف و رحمان خان نیازی وہ شخص ہے کہ اس نے جب پاکستان میں قدم رکھا تو اس کے پاس ایک کانا بھی نہیں تھا راجہ ریاض کہتے ہیں کہ سیف و رحمان خان نیازی وہ شخص ہے کہ جو منسٹروں سے سیٹفیکیٹ لیتا ہے منسٹروں سے انعامات لیتا ہے لیکن دو دن بعد اس کی سپریم کورٹ آف پاکستان سے زمانت ریجیکٹ ہو جاتی ہے خیر آج سیف و رحمان خان نیازی کے کیس کی سماعت تھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سیف و رحمان خان نیازی کا جو فرنٹ پہنے راجہ ریاض ملک نویج سردار ریاض مامون ناظم راجپوت عامر بشیر انہوں نے جو کیش ورد نامی کمپنی بنائی ہے اس حوالے سے کچھ اداروں نے حرکت کرنا شروع کر دی ہے اور اس حوالے سے معلوم یہ ہوا ہے کہ سیف و رحمان خان نیازی کو تلبی کا سمن بھی جانے لگا ہے کہ جناب آپ تو اب کیش ورد کے نام سے پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں خیر ہم آج بات کریں گے صرف کیس کی سماعت کے اوپر کہ آج اسلام آباد کے اتصاب عدالت کے جگ ناصر جوید رانا نے بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے مالک سیف و رحمان خان نیازی کی خلاف کیس کی سماعت کی آپ کو اس کیس کا بیک گراؤن لازمی پتا ہوگا کہ کتنے اربوں روپے کا یہ سکیم ہے آج اب سماعت شروع ہوئی تو سیف و رحمان خان نیازی اپنی اہلیہ رومیسہ کے ہمراہ کمرہ عدالت میں پیش ہوئے ان کا ایک آئی ٹی کا انچارز تھا جس کا نام سہیل تھا وہ پیش ہوا پھر راجہ ریاض کی وہ شخصیت جس کے متعلق راجہ ریاض کہتا تھا کہ ساری اماؤنٹ ساری رقم خلائی مخلوق لے گیا ہے آج خلائی مخلوق یعنی کہ توصیف وہ بھی عدالت میں پیش ہوا سیف و رحمان خان نیازی کی جو پہلی اہلیہ تھی یعنی کہ سابقہ اہلیہ وہ عدالت پیش نہیں ہے ان کا سابزادہ وہ احمر و ریاس وہ عدالت میں پیش ہوا جب سماعت شروع ہوئی تو سیف و رحمان خان نیازی کی سابقہ اہلیہ کے وقیل نے کہ حاضری سے استستہ کی درخواست منظور کی جائے جو سیف و رحمان خان نیازی کی سابقہ اہلیہ ہے زرینہ ان کے ہاں کوئی فوتکی ہو گیا تو وہ عدالت پیش نہیں ہو سکتے کیونکہ آج ان ملزمان کے اوپر فرد جرم آئید ہونا تھا اب سیف و رحمان خان نیازی پوری کوشش کر رہے گے کسی طریقے سے اس کے اوپر فرد جرم آئید نہ ہو ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرا ڈراما بھی کر رہا ہے کیش ورد کے نام پر پاکستانی عوام کو لوٹ رہے لیکن آج اسلام آباد کی جوڈیشل کمپلیکس کے باہر جو نظارے آپ یہ ساتھ فٹی چل رہی ہے آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے یہ نظارے یہ وہ لوگ ہیں جو بول نہیں سکتے یہ وہ لوگ ہیں جو سن نہیں سکتے ان کے ساتھ بھی سیف و رحمان خان نیازی نے اربوں روپے کا فراد کیا ہے جب جو سیف و رحمان خان نیازی کی سابقہ اہلیہ زرینہ خان کے وکیل نے جب کمرہ عدالت میں اگزمشن کی درخواست دی تو اس کے اوپر پروسیکیوٹر نے اعتراض اٹھایا کہ اس سے قبل بھی زرینہ کے ناقابل زمانت وران گرفتاری جاری ہوئے تھے تو وہ عدالت پیش ہوگی تھی آج بھی دوبارہ سے یہ اپلیکیشن دے رہے ہیں اور جان بجھ کر یہ کیس کو ڈلے کیا جا رہا ہے کہ سیف و رحمان خان نیازی کے اوپر فرد جرم آئید نہ ہو کیونکہ اگر فرد جرم آئید ہو جاتی ہے تو سیف و رحمان خان نیازی کا کیس تو بالکل صاف ہے کہ بی فور یو کے بعد اس نے سکیور انیکس کا ڈراما کھیلا اب کیش ورد کا ڈراما کھیل رہے ہیں لیکن آج کمرہ عدالت میں عدالت نے یہ ریمارکس دیئے کہ جو زرینہ ہے اس کی حاضری سے معافی کی ترخواست منظور نہیں کی جاتی عدالت نے اگزیمشن کی اپلیکیشن کی ترخواست مصرد کرتے ہوئے زرینہ کے نقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے ہیں اب جو نیاب ہے اس کو یہ ہدایت کی گیا کہ زرینہ کو اگلی سماعت کے اوپر گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر جائے کیونکہ اب جو تاریخ دی گیا وہ تین مارچ کی تاریخ دی گیا ہے تین مارچ کو سیف و رحمان خان نیازی اور اس پورے قبیلہ جو پورا یہ کمبہ ہے نصر بازوں کا ان کے اوپر فردجر مائد ہوگی یہاں پہ ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ جو اتنی بڑی سنت رسول رکھ کے جو توصیف گھوم پھر رہے ہیں توصیف بھی شریف نہیں ہے توصیف نے بھی سیف و رحمان خان نیازی سے اربوں روپیہ وصول کی ہے توصیف اگر قصوروار نہ ہوتا توصیف اگر معصوم ہوتا تو وہ دبئی بھاگ کرنا جاتا اب جو بظاہر یہ لگتا ہے کہ توصیف نے کوئی اپنا چینل اپریٹ کیا ہے جس وجہ سے وہ گرفتاری سے بچ کیا ہے اب توصیف سیف و رحمان خان نیازی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کے لئے بھی تیار ہو چکا ہے توصیف نے نیب کو کئی چیزیں بتا دیا ہیں کئی ڈاکومنٹڈ پروو بھی دے دیا ہیں اور جو ہمارے ذرائع ہیں وہ میں یہ بتا رہے ہیں کہ توصیف امیر سیف و رحمان خان نیازی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن چکا ہے اور آپ دیکھئے گا کہ توصیف امیر نے اپنے آپ کو بچانا ہے کیونکہ اس نے جو پاکستانی عوام کو لوٹنا تھا اس نے پاکستانی عوام کو لوٹ کر بھائیوں کے ساتھ مل کر جنوبی پنجاب میں ایک زمین لی ہے وہاں پہ بھی ان کے خلاف ایک کیس دائر ہوا تھا اب یہاں پہ جو آج لوگ جب یہ کیس کی سماعت ختم ہوئی تین مارچ تاریخ پڑی سیف و رحمان خان نیازی اپنی اہلیہ رومیسہ کے صاحب جب اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس کے باہر آئے گاڑی میں بیٹھے کیونکہ ہے تو یہ نوصر باز نا جب یہ گاڑی میں بیٹھا تو اس کو وہ لوگ جو بولنے کی سکت سے محروم ہیں سننے کی سکت سے محروم ہیں انہیں نے سیف و رحمان خان نیازی کی گاڑی روک لی یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں ذرا یہ ویڈیو آپ خود سننے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یار نفری بلا لیں اب یار کی سننے لیں گاڑی کیا تیکھا ہے ان کی کوئی کچھ نہیں جاتا یہ لوگ گاڑی کلیر تو کریں نا گاڑی آپ ان کے متلکے یار آپ رستہ کر رہے ہیں یار آپ رستہ کر رہے ہیں سیر سیر ایسے کوئی بات نہیں کرنی کیوں گاڑ رہے ہیں ایسے کوئی بات کر رہا ہوں تو کور کرنا تو مینے گاڑی کو روکا ہوا ہے حجی بات کر رہا ہے ہمیں آپ کو دہاں ہے میں شکریہ کرا ہوں اسے دہنے میں شکریہ کرا رہا ہے اندر جا کے لوگیر سے ملنے آپ لوگوں کو کیا کر رہے ہیں ابھی بات ہے آپ گاری صبح آگلی داوہ اندر لگوا دی آپ لوگوں نے میں شکریہ دینا اسے دینا جیم سے دینے پیچھے دو بڑھ 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 سار سر ناظرین یہ دیکھ لیں کہ اب یہاں پہ بات اس نہہی تک پہنچ چکی ہے کہ یہ نوسر باز جو ہیں اب یہ ڈھال بنا رہے ہیں وکلا کو کیونکہ وکلا نے تو فیس لے کے کیس کرنا ہوتا ہے اب وکلا یہ چاہتے ہیں کہ اس کا جو کونسل ہے وکلا یہ چاہتے ہیں کہ اس کا جو کلائنٹ ہے وہ کسی طریقے سے بچ سکے لیکن آج وہاں پہ پولیس کو پھر طلب کیا گیا اب جو تین مارش کی تاریخ ہے بظاہر تو اس طرح لگتا ہے شاید سیفور رحمان خان یادی تین مارش کو بیمار ہو جائے کیونکہ یہ نوسر باز جو ہوتے ہیں ان کے بعد بہت سے ٹیکٹ ہوتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو راجہ ریاض نے تصویر وائرل کی تھی یہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے تصویر جس میں ملک نوید یہ بھی ایک بہت بڑا نوسر باز ہے یہ مل کے دعا کر رہے ہیں اور اللہ معاف کرے جس طرح کی یہ دعا کر رہے ہیں ہم اللہ جانتا ہے دعا کر رہے ہیں پاکستانی عوام پر حس رہے ہیں کہ ہم کتنی آسانی سے پاکستانی مجبور عوام کو بے وقوف برا دیتے ہیں پھر آپ کو معلوم ہے کہ اسی راجہ نوسر باز راجہ ریاض صوری نوسر باز گیا گیا ہوں راجہ ریاض صاحب نے ایک تصویر بھی وائرل کی تھی ہسپیٹل کی اور کہا تھا جی سیفور رحمان خان نیازی تو بلکل اینڈ پہ لگے ہوئے اور کسی وقت بھی موت کا فرشتہ آئے گا اور سیفور رحمان خان نیازی کی روح قبض کر کے لے جائے گا وہ تصویر بھی آپ کو یاد ہوگی کیونکہ آپ کو بولنے کی بہت زیادہ آتت ہے لیکن اب تین مارچ کو دیکھتے ہیں کہ کیا سیفور رحمان خان نیازی پر فرد جرم آئد ہوتی ہے یا سیفور رحمان خان نیازی یا اس کی اہلیہ رومیسہ کوئی بہانہ کر کے عدالت پیش نہیں ہوں گے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اسی طرح ہوا اور ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ کیس کی سماح چل رہی ہے اور اس نصرباز طبقے کے اوپر ابھی تک فرد جرم آئد نہ ہو سکی امید کرتے ہیں کہ تین مارچ کو ان نصربازوں کے اوپر فرد جرم آئد ہوگی اور جلد از جلد اس کیس کا ٹرائل مکمل ہوگا اور یہاں پہ آپ کو ایک بات بتا دیں اگر یہ جو ایفیکٹیز اب اس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں یہ اسلام آدھائی کورڈ میں بیل کنسلیشن کے لیے اگر چلے جائیں تو صفر احمان خان نیادی کی درخواست زمانت بھی خارج ہو سکتی ہے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نصوری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ